بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے تحصیل المصادر فارسی کا سبق نمبر گیارہ شروع کر رہے ہیں سبق نمبر گیارہ جو ہے وہ حال کا بیان ہے اس سے پہلے ہم نے گدشتہ سبق میں مزارے کا بیان پڑھا تھا اور اس سے پہلے ماضی کے چھے قسموں کا بیان تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا آج کا جو بیان ہے وہ حال کا بیان ہے اس سبق میں بیان کریں گے کہ حال کی تعریف کیا ہے حال کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اور حال کی جو معروف کی تعریف اور مجھول کی گردان معروف اور مجھول دونوں کی گردان ہے اور پھر اس کے بعد سوالات و جوابات اور پھر مسادر اور پھر اس کے بعد تمرین آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں فرماتے ہیں فیل حال یعنی فیل حال کی تعریف فیل حال وہ ہے جس سے زمانے موجودہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے جس سے زمانے موجودہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے مزارے اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ تو تعریف ہو گئی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مزارے سے پہلے می یا ہمی لگا کر حال بناتے ہیں جیسے پرورد سے پرورد یا ہمی پرورد پرورد سے ہمی پرورد یا ہمی پرورد اس کو اردو میں کس طرح پہچانتے ہیں تو بیان فرماتے ہیں اردو میں مزدر کے آگے مزدر کے نا پڑھنا لکھنا مزدر کے نا کو دور کر کے تاہے لگا کر تاہے لگا کر حال بناتے ہیں جیسے پالنا یہ نہ ہے اس سے ہٹا کر کے تاہے لگاتے ہیں پالنا سے پالتا ہے اس کا جو ہے فیل حال کا فائدہ ہال مجھول میں شہود سے پہلے یا ہمی لگاتے ہیں جیسے پروردہ می شہود ہال مجھول میں شہود سے پہلے می ہمی لگاتے ہیں جیسے پروردہ می شہود اب آئیے اس کے گردان دیکھتے ہیں گردان معروف کی ہے اور پھر گردان مجھول کی ہے اور گردان کے ہر ایک کے چھئی سیگے ہوتی ہیں دو غائب کے دو حاضر کے دو متقلم کے بیان فرماتے ہیں گردان حال معروف گردان حال معروف سے کہا واحد غائب می پر ورد می پر ورد وہ پالتا ہے می پر ورد وہ پالتا ہے سیگا واحد غائب اور سیگا جمع غائب می پر ورند وہ پالتے ہیں سیگا واحد حاضر می پر وری تو پالتا ہے سیگا جمع حاضر می پر ورید تم پالتے ہو اور سیگا واحد متقلم می پر ورم میں پالتا ہوں اور سیگا جمع متقلم می پر وریم ہم پالتے ہیں پھر فرماتے ہیں گردان حال مجھول گردان حال مجھول حال معروف تو بتا دیا کہ مزارے کے پہلے می یا ہمی لگا کر کے حال بناتے ہیں اور مجھول بنانے میں شبد سے پہلے می یا ہمی لگا دیتے ہیں بیان فرما رہے ہیں گردان حال مجھول واحد غائب کا سگا ہے پروردہ می شبد وہ پالا جاتا ہے پروردہ می شبد سے جھمہ غائب وہ پالے جاتے ہیں اور واحد حاضر پروردہ می شبد تو پالا جاتا ہے سگا جمہ حاضر پروردہ می شبد تم پالے جاتے ہو اور سگا واحد متقلم پروردہ می شبد میں پالا جاتا ہوں اور سگا جمہ متقلم پروردہ می شبد ہم پالے جاتے ہیں اب اس کے بعد سوالات و جوابات کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے مسادر کو پیش کرنے کا طریقہ مسادر اس میں بیان نہیں کی ہیں بلکہ پیچھے ہی مسادر تھے تو آئیے سوالات و جوابات اور پھر اس کے بعد تمرین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ٹیول کی صورت میں تو اس طرح سے آپ کے لیے یہ سبق اور آسان سے آسان تر ہو جائے گا آسان تر ہو جائے گا اس لیے آئیے آپ کے سامنے سوالات و جوابات اور اردو کا فارسی میں ترجمہ اور فارسی کا اردو میں ترجمہ پیش کر رہے ہیں یہاں پر فیل حال کے جو ہیں وہ سوالات و جوابات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پھر اس کے بعد تمرین پیش کریں گے سب سے پہلا سوال ہے حال مجھول بنانے کا قائدہ بتاؤ جواب حال مجھول میں شود سے پہلے می یا ہمی لگاتے ہیں جیسے پروردہ می شود سوال آورد حال آورد اسے حال معروف کی گردان سناو جواب می آورد می آورند می آوری می آورید می آورم پھر آئے سوال آوردہ می شوند کیا ترجمہ کرو آوردہ می شوند کا ترجمہ کرو جواب آوردہ می شوند وہ لائے جاتے ہیں چونکہ یہ حال مجھول ہے اور حال مجھول میں فائل معلوم نہیں ہوتا آوردہ می شوند وہ لائے جاتے ہیں پھر آگے سوال تم پالتے ہو اس کی فارسی مناؤ می مانے می پرورید تم پالتے ہو پھر اس کے بعد ہے ہمی پروریم کیا سیگا ہے ماں معنی بتاؤ ہمی پروریم سیگا جمع متقلم کا معنی ہے ہم پالتے ہیں ہمی پروریم سیگا واحد جمع متقلم ہم پالتے ہیں پھر سوال ہے میں پالا جاتا ہوں اس کی فارسی بناو میں پالا جاتا ہوں تو اب اس کی فارسی ہے پروردہ می شوم میں پالا جاتا ہوں سوال تلبیدن سے حال مجھول کی گردان کرو تلبیدن مزدر برانہ تو اب کہیں گے تلبیدہ می شوم اور تلبیدہ می شویم تو یہ گردان کے جو ہے چھے سیگے ہوتے ہیں اب اس میں ایک سوال ہے می گوئی کیا سیگا ہے می گوئی سیگا کیا ہے جب آپ واحد حاضر کا سیگا ہے تو کہتی ہے اب آگے آئیے اس کے بعد اردو میں ترجمہ کرو یہ فارسی ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو یہ ٹیول بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ادھر ترطیب سے چلتے رہیں گے ادھر فارسی رہے گے پھر ترجمہ پھر فارسی پھر اردو سب سے پہلا جملہ ہے می گوئیم می گوئیم گفتن کہنا می گوئیم میں کہتا ہوں پروردہ می شوند وہ پا لے جاتے ہیں پروردہ می شوند وہ پا لے جاتے ہیں نمی خوند وہ نہیں پڑتا ہے پھر آگے تلویدہ می شوید تلویدہ مزدر بلانا می شوید تم بلائے جاتے ہو تلویدہ می شوید تم بلائے جاتے ہو پھر آگے نمی خوریم نمی خوریم ہم نہیں ہم نہیں کھاتے ہیں نمی خوریم ہم نہیں کھاتے ہیں پھر آگے می نوشی نوشیدہ مزدر پینا می نوشی تو پیتا ہے می نوشی تو پیتا ہے پھر آگے آزا ریدہ می شوید آزا ریدن مزدر ہوتا ہے ستانہ می شوید ستائے جاتے ہو آزا ریدہ می شدید تم ستائے جاتے ہو پھر آگے می پروری پروردن مزدر پالنا می پروری می افیل مزارہ حال پروردہ پرورا می پروری می پروری تو پالتا ہے پھر آگے بخشیدہ می شوم بخشیدہ می شوم حال مجھول ہے پرورد بخشیدہ می شوم میں بخشا جاتا ہوں پھر آگے نمی نوشند نمی نوشند وہ نہیں پیتے ہیں پھر ورماتے ہیں شناختہ نمی شود وہ نہیں پہچانا جاتا ہے شناختہ نمی شود وہ نہیں پہچانا جاتا ہے جاتا ہے اب اس کے بعد ہے آئیے فارسی بنائیں اب تک جو ہم نے اردو کا جو ہے اس کا ترجمہ کیا فارسی کا فارسی بنانے اردو کی تو یہاں پر جملے کچھ دیں ہیں آپ کے سامنے سب سے پہلا جملہ ہے وہ پڑھتا ہے حال کا ترجمہ کرنا تو کہیں گے می خواند وہ پڑھتا ہے پھر آگے تو پالا جاتا ہے تو پالا جاتا ہے مزارے پر تو پالا جاتا ہے پروردہ می شوی پروردہ می شوی تو پالا جاتا ہے پھر آگے میں نہیں پیتا ہوں میں نہیں پیتا ہوں نمی نوشم میں نہیں پیتا ہوں پھر آگے تم کھاتے ہو کھانا تم کھاتے ہو خوردن مزر کھانا می خورید تم کھاتے ہو پھر آگے ہم نہیں ستائے جاتے ہیں آزا ریدن وزر ستانا نمی شویم نہیں جاتے ہیں آزا ریدن وزر ستانا نمی شویم ہم نہیں ستائے جاتے ہیں تو کہتا ہے تو کہتا ہے می گوئی گفتن وزر کہنا می حال کے لیے آتا ہے تو می گوئی تو کہتا ہے پھر آگے ہے وہ بخشے جاتے ہیں بخشیدہ می شوند وہ بخشے جاتے ہیں پھر آگے میں لکھتا ہوں نویسیدن وزر لکھنا می نویسم میں لکھتا ہوں پھر آگے لاشت ہے تم نہیں بلائے جاتے ہو تلبیدن وزر بلانا نمی شوید تم نہیں بلائے جاتے ہو تم نہیں بلائے جاتے ہو تلبیدہ نوی شوید تو یہ جو سبق تھا آج کا سبق نمبر حال کا بیان یہ تفسیر کے ساتھ مکمل آپ کے سامنے پیش کیا گیا آج کا یہ بیان آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل درس نظامی کو سکرائب کریں دوسرے کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سواب میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ و خیرہ اللہ آپ کے علمے میں برکتہ تحفظ